اسلام علیکم این ویلکم ٹو نیا دور نیوز بولٹن میں حسن افتقال لے کر آیا ہوں آپ کے لئے اب تک کی تازہ ترین خبریں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ محتل الازیزی اور ایون فیلڈ میں بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کورڈ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزی اور ایون فیلڈ ریفنس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا اسلامباد ہائی کورڈ کے چیز جسٹس آمر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے الازیزی اور ایون فیلڈ ریفنس میں نواز شریف کی حفاظی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی جس سلسلے میں نواز شریف کے وقلہ امجد پرویز اور آزم نظیر تارر عدالت میں پیش ہوئے جبکہ نئے پروسیکیوٹر رافے مقصود اور افضل قریشی نے دلائل دیے دلائے سمات آزم نظیر تارر نے کہا کہ نواز شریف ٹرائل کورٹ میں اشتہاری تھے اس میں وارنٹ موطل ہو گئے ہیں اس پہ جیز جسٹس نے استوال کیا کہ اب آپ کے پاس وہ آرڈر ہے آزم نظیر تارر نے بتایا کہ آرڈر ہو گیا ہے بکلا بھی اعتصاب عدالت سے آ رہے ہیں بعد ازنا عدالت نے اعتصاب عدالت کے حکم کو مدر نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر آزم نواز شریف کو عزیزی اور ایون فیڈی ریفنس میں گرفتار کرنے سے روک دیا اور چوبیس اکتوبر تک ان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ موطلی کی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں نواز شریف کے وکیل قاضی مصبہ اور نئے پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات وکیل صفائی قاضی مصبہ نے کہا کہ نواز شریف کے وارنٹ موطلی پر کل درخواست دائر کی تھی وہ عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں اور ایک اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں لہٰذا ان کے وارنٹ گرفتاری موطل کر دیں اس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ نواز شریف کی خلاف توشہ خانہ کیس نیپ کوٹ ٹین کا معاملہ ہے اس پر وکیل نے بتایا کہ چوبیس اکتوبر کو آپ کی عدالت میں سمات مقرر ہے نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں نواز شریف کے وکیل کے موقع پر اتصاب دارت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیری آزم کے کیس کا ریکارڈ طرب کر لیا جج نے استصفار کیا کہ کیا اس کیس میں ہائی کورٹ میں حفاظی زمانت دائر کی اس پر وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ میں حفاظی زمانت دائر نہیں کی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ جاری ہونے ہیں فیصلہ نہیں ہوا تھا عساق ڈار کے اسی نویت کے کیس میں وارنٹ محتل ہوئے تھے وکیل نے صفائی نے کہا کہ نواز شریف کی اطاعت رین تیبی رپورٹ بھی ساتھ منسلک کر دی ہے وہ اتصاب عدالت میں پیش ہوں گے وارنٹ گرفتاری محتل ہونے پر ملجم عدالت پیش ہوتا ہے جبکہ نواز شریف کی جانب سے نواز شریف کا کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں اس لئے وارنٹ محتل کر دیں تاکہ عدالت آنے کا راستہ مل سکے دورانے سماعت نواز شریف نے دو رلیف مانگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو وارنٹ 24 اکتوبر تک محتل کر دیں عدالت نے وکیل سفائی اور نواز شریف کی وارنٹ محتلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بعد ازانہ دارت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری محتل کر دیں اور کہا کہ اگر نواز شریف 24 اکتوبر کو نہ آئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے اگلی خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کی ایران پاکستان اور ترک وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں ہیں غزہ میں بڑتی کشیدگی کا جائزہ لینے کے لیے اسلامی تابن تنجیم کی اگزیکٹیو کمیٹی کا غیر محمولی اجلاس ہوا اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایران پاکستان اور ترک وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی اس موقع پر شہزادہ فیصل نے وزراء خارجہ کو غزہ میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کے خلاف سعودی موقع سے آگاہ کیا اور بین الاقوام انسانی قوانین پر عمل درامت کرنے پر زور دیا شہزادہ فیصل نے وزیر خارجہ جلی رباس جلانی سے ملاقات میں خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں اور غزہ پر بمباری کے دوران شہریوں کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا یاد رہے کہ جدہ میں اسلامی تابن تنظیم کے ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹیرے میں لائے جائے اوائی سی نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کو جنگی جنم قرار دے کر اس کی سخت مضمت کرتے ہوئے اسرائیل سے فلسطینیوں کے خلاف جاریت بند کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ غزہ پٹی کا محاصرہ فوری ختم کیا جائے اوائی سی نے عالمی برادری سے غزہ پٹی کے لیے امداد فوری بحال کرنے کی بھی اپیل کی ہے شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست میں پولیس کو آخری محولت لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست میں پولیس کو آخری محولت دے دی مطلق کیا پیش رفت ہے آپیوں نے بتایا کہ شیخ رشید کی بازیابی کے لیے کوشنیں جاری ہیں مزید محولت چاہتے ہیں عدالت نے کہا اور کتنا وقت چاہیے آپ کو جتنا وقت دیا ہے اس میں آپ نے کیا کیا آپیوں نے کہا کہ درخواست گزار کو انکاری کے لیے بلائے آپ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے جن پانچ پولیس افسران پر شیخ رشید کی گرفتاری کے الزام ہے سی ڈی آر کے مطابق وہ وہاں نہیں تھے عدالت نے کہا کہ ایک ہفتے کی مزید محولت آخری موقع سمجھ کر دے رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد مزید التوار نہیں دیں گے عدالت بارننگ کے ساتھ ایک ہفتے بعد کوئی نہ کوئی آرڈر پاس کرے گی آخری خبری ہے کہ معافی مانگنے پر شہری کو چانس دینا چاہیے خدیجہ شاہ کی زمارت منظوری کا فیصلہ جاری لور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی رہنما خدیجہ شاہ کی دو مقدمات میں زمانتیں منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا